السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ لیکچے قرآنی کورس اور مسلمی بس میں سن رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَرُسَلِّ عَلَىٰ رُسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمْمَعَبَادِ فَعُوظُ بِاللَّهِ مُنَسِيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْتَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سو تتتین مکی صورت ہے چونتیس آیات آیات ایک رکود چونتیس کلمات اور 165 حروف مجتملی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَضْغَيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْعَمِينَ قسم انجیر کی وزیتون کی وطور سینہ کی وسبور امن شہر مکہ کی لَقَدْخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے وَالتینِ وَضْغَيْتُونَ تین بمعنی انجیر کے درخت کی ہیں قسم انجیر کی وزیتون کی وطور سینہ کی وطور سینہ کی وطور سینہ کی وطور سینہ کی قسم پہ قسم کھائی جاری ہے کس چیز پر ایک انسان کو بہترین تقلیق پیدا کیا ہے انجیر کا درخت مراد ہے وَالتینِ وَضْغَيْتُونَ تین انجیر کا درخت ہے اور اس کا پھل بھی اس کا واحد تینیا ہے یعنی انجیر ایک دانہ ہے یہ خوش ذائقہ معروف پھل ہے جس میں غزائیت بہت ہوتی ہے اور بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے وَالتینِ یعنی انجیر فروش و مطانعہ انجیر کے باق کو کہتے ہیں یہ ایسی جگہ انجیر کے درخت پر قصر پائی جاتے ہیں وَضْغَيْتُونَ ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے اس کے پھل کو زیتون آقا ہا جاتا ہے تیل کو زیت زیت کا اختلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا خواہ وہ کسی چیز سے نکالا جائے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تیل کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے بلکہ اس سرزمین کی قسم کھائی جانے ہیں جس سرزمین پر یہ ایک درخت بقصرت پائی جاتا ہے وہ علاقہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے اہل عرب کا جس طرح یہ قائدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جز اور اشرف بولتے ہیں تو اسے مراد اصل چیز لیتے ہیں اس کا یہ دستور بھی ہے کہ وہ کسی علاقہ کے مشہور پیدوان کا نام لے کر اس سے وہ علاقہ مراد لے لیتے ہیں اس بات کی تائد اس صورت کے اگلی دو آیتوں سے بھی ہو جاتی ہے یعنی تور سینہ تور سینین اور شہر مکہ سے یہ ہے کہ سب مقامات انبیاء کے مولد و مسکن رہے ہیں وَتُورِ سینین اور تور سینہ کی قسم ہیں تور سینین کو سب مومنین کے آئے نمبر بیس میں تور سینہ کہا گیا ہے اور سینہ کے نام آج بھی سینہ ہی ہے یہ ایک بولن پہاڑ ہے جو مدین سے مدین سے مدین سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے اس پہاڑ کے ایک چوٹی کا نام تور ہے اور اسی پہاڑ کے دامن وادی کے نام تواہ ہے جسے کسی قرآن وادی مقدس اور وقت مبارکہ بھی کہا گیا ہے اس مقام پہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نتاکی گئی اور دو دفعہ اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے وحات البلد العامین اور اسی پر عمل شہر مقہ کی یہ کیا ہے البدل عامین سے مراد شہر مقہ معظمہ مراد ہے جہاں تفانی نو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے دوبارہ سے کعبہ کے تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پنی ساری زندگی ہی بسر کر دی جہاں افضل الانبیاء یعنی آخری نبی نے پیدا ہونا تھا یہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور نبوت کے بعد تیرہ سالی ہی گزارے اسی مقام کے لئے سیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم و امن والا بنا دی اور ہر ہی ہزار سال گزرنے کے بعد اس شہر کے احترام بددستور قائم ہے عرب بھر میں ہر جگہ لوٹ مارکتل و غالط کا بزار گرم رہتا ہے بس یہ ایک جگہ ہے جہاں لوگوں کو امن میسر آتا ہے اور مکہ کی یہ حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی لقد خلقنا لانسانا فی احترین تقویم و قسم ہے البتہ تیکھی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے کہ کیا ہے پھر سم مارد نہ ہو اس والا سافلین اور پھر کہ ہم نے سیتنا ترین مخلوق کے درجے پر اس نے لوٹا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دوسرے جانب پر فضیلت دی ہے اولوالعظم انبیاء کے مساکر کی قسم کھا کہ اللہ تعالی نے اس بات پر قسم کھا یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے اس اس جسم سیدہ استعمال دیا گیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا پھر اسے فکر و فہم عقل و عقیق قیاس و انستمباد الاقت و مالوول سے متنہت sujet اغذرر کرنے کی جو قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی آدم کو مسجود ملائقہ بنایا گیا زمین اور اس میں موجود اشیاء کو اس کے لئے مسخر کر دیا گیا انبیاء اسی نور سے مبوس ہوئے جو اللہ کے ہاں افضل خلائق ہے تو کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کی فضیلیت کیا بیان کی گئے اس کو سجدہ کرایا کہ صرف فرشتوں سے فرشتوں جیسے مخلوق سے سجدہ کروایا گیا سُم مرددنہ اصفالہ صافی لی یعنی ایسے ہم نے اتنا ترین مخلوق کی وجہ دردہ میں دوبارہ لوٹا دیا گیا انسان اپنی خدادہ ظاہرینی صلاحیت و جسمانی قوت و برائے کے راستے میں استعمال کر دی تو اللہ کی نافرمانی اور مغاوت پر اتر آتا ہے انسان ہمانوں کی سطح سے بھی نیچے جا کرتا ہے اور اسی طرح ہمانوں کو اللہ تعالی نے خیر و شر کی تمیز نہیں بخشی اور انسان اگر اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانوں سے بتر ٹھہرے لیکن انسان تو خلاق لحاظ سے بھی اتنے پستے میں جا گیا ہے جس کا ہمانوں میں تصور بھی محال ہے انسانی معاشر میں خود غرضی شہوت پرستی نشہ بازی کمینہ پن ظلم و بربریت لوڑ کسور قتل و غالت جیسے برائے پائی جاتے ہیں یہ ہمانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہیں برائے جو اس لحاظ سے انسان في الواقع تمام مخلوق سے پس و کم تر کہلایا گیا اس وجہ و وجوہات کی وجہ سے تمہ حرز خود غرضی کمینہ پن ظلم و بربریت لوڑ کسور تو ایسا کوئی دوسری مخلوق نہیں کرتی تو یہ انسان کے اندر ہے اسی وجہ سے اللہ صاحب نے اس کو کہا اتنا ترین مخلوق کہا ہے اور انسانوں کی اکثریت ہی ایسی ہے بنین و انسان کی اکثریت ہی ایسی ہے جو ایسے تقویم پر کمبر کرنے بجائے اسفل و سافلین کی پستی میں جب پہنچتی ہے پھر انہی قوم پرلا کے عذاب آتے رہی ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی رہی ہیں نبی ہمیشہ اس وقت مابوس کی جاتے ہیں مجا کرتی ہے اور ان انبیاء پر بھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے تھے پھر ان ایمان لانے والے اور ایمان سوالک کے بجائے لانے والوں کی نسلے بھی بعد میں انتشار شرکی اقائد اور ایسے قائد ایمان میں مفتلا ہوگی جو ایمان بلا آخرت کو ایمان باطل کراتے ہیں اور صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو ایمان پر صحیح اقائد پر قائم رہتے ہیں نقائد کے مطابق نیک عمال بجائے لاتے ہیں یہی لوگ اس وقت صرف میں اس سن تقویم کے حق ادا کرتے ہیں اس پہلہ تعلیم نے پیدا کیا کہ انہی لوگوں کے لئے اخری نجات اور غیر منکتہ ہونے والا عجر ہے تو کہا ہے جب انسان جس ساخت پر پیدا ہوئے اس ساخت کو چھوڑ دے اور پھر من مانی اپنی مرضیہ کرتا پھرے تو پھر کہے وہ اس والا سافلین میں جا گرتا ہے بہترین درجہ کی کہیں جہنم کے بترین درجہ ہم عجر غیر ممنون اور بجوز ان لوگ کے جو امان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لئے غیر منکتہ ہونے والا عجر ہے یعنی مشاہدے میں ایک بات آتی ہے کہ ان انسان دو گروہ میں بٹی ہوئی قوم ہے ان کی اکثری اس وقت مسافلین کے پستیوں میں گئی ہے اور کچھ لوگ ہی ایسے جنہوں نے آسان تقویم پر ہونے کے تقاضیوں کو پورا کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں ان کی حفاظت کی ہے تو ایسے لوگ بہت کم ہیں اکثر یہ اس وقت صافلین کی شکار ہو چکی ہیں جو ایسے انتقویم پر ہونے کے تقاضی پورے کرنے والے لوگ ہیں تو وہ دونوں گروہ ایک جیسے کیسے ہوتا سکتے ہیں کیونہ ایک اس وقت صافلین منمرضیہ کی ہیں وہ ایک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مانی ہے تو دونوں کا انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتا ہے ان کے عمال کے نتائج ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں کیسے بات سے انکار کی جنجاش باقی جاتی ہے کہ اچھے عمال کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے اور لوگوں کو ان کے عمال کے پوری پوری سزا دی جائے جو بد کردار ہے اور یہی چیز نظریہ آخرت ہے انہیں ایک عمل کی ان کے لئے غیر منکتے ہونے والا عجل ہے پھر اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں یہ لوگوں کو کہہ آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ سب حاکم سے بڑا حاکم نہیں ہے یعنی دنیا کے بادشوں میں بے عدل کا قانون رائج ہے مجھے روما کو سزا دیتے ہیں اچھے نمائے کام کرنے والے کو انعام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب کا بادشوں کا بادشا ہے اس کے ہاں کیا کہ کون قانون رائج نہ ہوگا ہاں یہ بات ضرور ہے یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے اس لئے ان گروہ کا سب اس دنیا میں فورا نہیں چکا دیا جاتا ہے بلکہ اسے جزا اور سزا کا آخرت پر موقع کر دیا گیا ہے اور جو دارالجزا کے لائے البتہ اگر کسی فرد یا کسی قوم کا ظلم حد سے تجاوش کر جائے تو اللہ باقی لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کی خواہدے اس دنیا میں بھی عذاب دیج سے جوشیار کر دیتا ہے اور تباہ کر کے دوسروں کو اس سے بچانے لیتا ہے علیہ السللہ بھی احقام الحاکم کہ تمہیں بس اللہ کا حکم نہیں آیا سجنہ برگرالہ کہتے ہیں جو شخصی صورت پڑے علیہ السللہ بھی احقام الحاکم تو اس کے بعد یہ کہے بلہ وانا آلہ ذالکہ من شاہرین کہ بے شک کیوں نہیں میں اس چیز پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالی کی فیصلے ہو جاتے ہیں نادر اللہ تعالی کی فیصلے ہو جاتے ہیں سادر کہ اللہ تعالی سب حاکم اسے بڑا حاکم ہے تو اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سلام ایردر ایک کرانک کورس ڈورٹ کم پر بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين سبحرق اللہم و بحمدکا شد اللہ الہا انتا استغفر کواہتو علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ